اوزباللہ حمن الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی آج کا تیسرا سوال بیسکلی یہ کافی لمبا سوال تھا تو میں نے اس کے دو سوال بنا دیئے ہیں پہلا سوال کا حصہ یہ تھا کہ آپ کی اپینا میں یہ جو ڈیموکریسی یا پاکستانی پروننسی ایشن کے مطابق ڈیموکریسی ایزا سسٹم ایزا پلیٹیکل سسٹم کیسی ہے تو اور دوسرا سوال تھا کہ پاکستان کے لیے کس قسم کی ڈیموکریسی چاہیے آپ کو تو میرا خیال ہے یہ سوال میں نے اس لیے لیے کیا کہ پہلے تو ہم ایک اس کو جو ڈیموکریٹک ویلیوز اور نورمز کے بارے میں میں نے پوچھا ہے میں اس کے بارے میں آپ کو ڈیفینیشن بتا دوں دیکھیں گا آپ ڈشتنی میں دیکھیں نا میرا اس سے اختلاف ہے اور اس اختلاف کی ایک بنیادی وجہ ہے مجھے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن جب آپ اس کو توڑنا شروع کرتے ہیں میں آپ کو وہ سمجھانے لگا ہوں جانے لیے آپ مجھ سے پوچھیں کہ ڈیموکریٹک سسٹم اسلامی ہے میں کہوں گا ہاں ہے لیکن اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں پھر آپ جو آپ یہ کیوں ناپسند کرتے ہیں تو وہ اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں جب آپ اس کے اس کا ایکس رے کرتے ہیں تو اس ایکس رے کرنے سے پہلے اس کو جانئے کہ میرے اختلاف کی روٹس کیا ہے اس لیول کے اوپر ڈیپ ڈیپلی روٹی جانسی ہے نمبر ایک دیکھیں یہ ایک ایسی گورنمنٹ ہوتی ہے جس میں جو پاور ہے نا وہ ویسٹڈ ہوتی ہے لوگوں پہ اگر آپ ڈکشنی میں دیکھیں it is the form of a government مارین ریبسٹر کی دکشنی پڑے it is the form of a government where power is vested in people مجھے اس definition سے ہی اختلاف ہے as a as muslimان کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام میں لوگوں کے اوپر جو پاور ویسٹ کی گئی ہے اس کی ایک limit ہے اور یہاں سے میری جو ایک طرح سے disagreement ہے وہ شروع ہوتا ہے اسی طرح آگے چلتے ہیں ابراہیم لنکن ہے اس کی بہت مشہور ایک definition ہے وہ کہتا ہے کہ democracy is a government of the people لوگوں کی government ہے by the people لوگوں کی بنی ہوئی government ہے and for the people لوگوں کے لیے government ہے of the people میں تو کوئی issue نہیں ہے اگر وہ لوگ لوگوں کی ہوتی ہے government اس میں نے کہا technically speaking government تو لوگوں کی لیے ہوتی ہے اور لوگوں کی لیے ہی ہوتی ہے اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن issue اس چیز میں ہے کہ یہاں پہ by the people جو کہا جا رہا ہے وہ اس کے معنی کیا ہے off the people میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے for the people میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے by the people کی boundary میں مسئلہ ہے تو basically اس کو سمجھنے کے لیے اس سے پہلے کہ ہم اس پہ بات کریں یہ ایک ایسا سسٹم ہے summary کے اندر جس میں لوگ مل کے کوئی policy بھی بنا لیں جو majority کہتے ہیں یہ وہ سسٹم ہے جس سے majority rule کرتی ہے آپ جناب show of hands سے vote لے کے جو مرضی قانون پاس کر دیں کہ جی majority نے یہ چاہا اور آج سکر جتنے بھی آپ کو ایسے ایسے قانون پاس ہوتے وہ نظر آتے ہیں جن کا سر پیر نہیں ہے جو کہ directly اللہ کے قانون کے ساتھ conflict کرتے ہیں contradict کرتے ہیں اس کے پیچھے بھی وجہ ہمارے پاس یہ ہی ہوتی ہے کہ جی democratic norm تھا یہ جی آپ کے سامنے سب سے جو classical example دی جاتی ہے وہ اس کے اوپر lesbian gay کی شادیاں اجازت دے دی گئیں کیونکہ جی democratic norm ہے majority نے کہا ان کو حق دے دینا چاہیے شادی کا انہیں نے دے دیا تو لوگوں کی تو سوچ کی ایک limit ہے اور آپ کے سامنے لوگوں کی غلطیوں کی لائن ہے آپ کے سامنے آپ کو نہیں بتا کہ ہٹلر کی غلطیوں سے اس دنیا نے کیا کھویا اور کیا قربانیاں دیں اور کتنا نقصان اٹھائیے ان چھانگ سے غلطی تو ہو جاتی ہے اگر ہم اس میں سے وہ پہلو نکال دیں تو اسی لیے go back یعنی کہ پہلا جو step میں نے آپ کو یاد پڑھایا ہوگا ایک میں پروگرام اس پہلی کیا تھا کہ پہلے تو آپ اور اس پہ میں نے بار بار ذکر کیا تھا keep the beginning in mind نومی habit nine habits کا میں بار پروگرام میں ذکر کیا ہے کہ پہلے آپ یہ ضرور سمجھ لیں کہ آپ آئے کہاں سے تھے اور کیا لے کیا تو میں پورا پروگرام کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے بارے میں آپ کو کچھ اور کہا رہا اس پہ ہم بعد میں بات کریں اچھا اس مجورٹی کے سسٹم میں کچھ پروگلم ہیں جس پہ ابھی ہم بات کرتے ہیں تو دو قسم کی democratic سسٹم ہوتے ہیں جو دنیا میں ویسے تین چار ہیں لیکن وہ انہی کا اندر سے نکلے ہوا ہیں تو بیسکل دو سمجھ لیں ایک تو parliamentary سسٹم جو کہ پاکستان میں ہے جس میں آپ پارلیمنٹ کو چونتے ہیں اور وہ اپنا ہیڈ چونتے ہیں دوسری کو کہتے ہیں پریزیڈنشل سسٹم جس میں آپ پریزیڈنٹ کو چونتے ہیں وہ آگے سے اپنی پارلیمنٹ بناتا ہے جس کو آپ جو سسٹم آپ کو امریکہ میں جو بنائے گئے ہیں وہ نون اسلام ہیں لیکن صرف اس لئے پاس ہو جاتے ہیں کہ جناب آپ میں چھوٹی سیکھ دیمپل لیتا ہوں آپ ایک خاص جنڈر کو پکڑ لیں اور اس جنڈر سے آپ پوچھیں کہ آپ جنڈر کے بارے میں کیا خیال ہے تمہارا تو وہ جو میجورٹی تھی ہیں آپ کے پاس کوئی رول نہیں ہے مسئلہ آپ بندر ہیں سارے آپ بندروں کو کہیں کہ جناب تم نے ملک سسٹم بنا رہے ہیں اپنے جنگل سسٹم بناو یا پرموشن کا بناو وہ کہیں کہ جناب ایک تو یہ ہونا چاہیے جو درخت پر نہیں چڑھ سکتا اس کو تو فیل کردنا چاہیے تو اس کے مطلب ہے کہ ہاتھی بھی گیا گینڈا بھی گیا شیئر بھی گیا چیتہ بھی بکار بچارہ وہ بھی لو سیلف اسٹیم میں مارا جائے کہ میں تو بلکل بکار ہو گیا وہ سار جکا کے چلا کرے بندروں کی حقومت میں تو بچارے چیتے شیر کی مل پاس ہو گیا سب نے ثابت کر دیا کہ جناب آج کے بعد یہ صحیح ہے اور جو اسلام تھا وہ ایسا نہیں تھا پاکستان کا مطلب ایسا نہیں تھا تو ہم جیسے لوگ کہیں اچھا یہ نہیں ہے یہ سب سے بڑا اطراز ہے اس سسٹم کے بارے میں تو کہ اس میں رول کرتی ہے quantity کی بات ہو رہی ہے quality of thinking quality of the decision اس میں granted نہیں ہے جاہل سارے بیٹھے ہیں سارے کے سارے لوگ اتنے highly educated ہوں ان کو سارے ساری values کا پتہ ہو جھوٹ کا پتہ ہو آپ کے سامنے کتنے ملک ہیں جو کہ totally جاہل ہیں ان کی پاپولیشن جہاں جناب دو سو روپیہ کھانے پہ پک جاتا ہے برادری پک جاتا راتی کھانے پھلایا چنگا ملدا گلے لاکے ملدا اس لئے ووٹ مل جاتا ان لوگوں کو اگر آپ کہیں کہ جی ووٹ آپ سوچیں یہ وہی ٹائم ہے کہ ان لوگوں سے پھر ووٹ خریدے جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے اندر مجورٹی کے بارے میں جو لکھا گیا ہے وہ بڑا سخت الفاظ سوٹ انام کی آیت نمبر ایک سے سولہ اگر تو کہا مانے گا اکثر ان لوگوں کا جو دنیا میں ہیں تو تجھے اللہ کی راہ سے اٹھا دیں گے یہ تو اپنے خیال پر چلتے ہیں اور کیا سرائیاں کرتے ہیں مجورٹی کے بارے میں اللہ کا یہ خیال کہ یہ مجورٹی کے جو لوگ ہیں یہ تجھے اللہ کی راہ سے اٹھا دیں گے اور یہ اپنے خیال کیا سرائیوں پر چلتے ہیں خیال پر چلتے ہیں گمانیوں پر چلتے ہیں پھر اکثر اٹکل پچو پر چلتے ہیں بے شک حق بات کے سمجھنے سے اٹکل ذرا بھی کام نہیں آتا بے شک اللہ جانتا جو وہ کچھ کرتے ہیں اکثر لوگ اٹکل پچو پر چلتے ہیں تیسرا سورت مومنون کی آیت نمبر ستر یا کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے بلکہ رسول ان کے پاس حق بات لے کر آئے ہیں اور ان میں سے اکثر حق کو نہ پسند کرنے والے تو یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا کہ مجارٹی ہمیشہ سچی بات کو ٹھک رائے گی اسی طریقے سے سورت شورہ کی آیت نمبر آٹھ میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت بڑی نشانی اللہ کہہ رہا اس میں نشانی ہے کس چیز میں نشانی ہے کہ اکثر امان نہیں لے کر آئیں مجارٹی کے بارے میں یہ ہمیشہ سچی جلتا ہوا رہا مجارٹی ہمیشہ ایسی ہوگی اس کے بعد سلطہ حراف کی آیت نمبر ایک سو دو میں کہا جاتا ہے ہم نے ان کے اکثر لوگوں میں اہد کا نباہ نہیں پایا اور ان میں سے اکثر نافرمان تھے یہ سیویلیزیشن کے اوپر رول آف تھم ہے اللہ آپ نے اس دنیا نے لوگوں نے مجارٹی کو آثورٹی دے دی ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کام جو مجارٹی کر رہی ہوگی وہ اکثر اوقات غلطی ہوگا اور دوسری طرف دیکھیں اللہ کی کتاب منارٹی کو کیسے پریز کرتی ہے اور یہ ستر بکرہ کے آیت نمبر تراسی اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے اہد لیا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں واب اور رشد دار اور یتیم اور محتاجوں سے اچھا سلوک کرنا اور لوگوں سے اچھی بات کہنا اور نماز قائم کرنا اور زکاة دینا پھر سوائے چند آدمیوں کے سوت نساء کی آیت ایک سو پچھ پچھ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے پھر کہا جا رہا ہے سوت ہوت کی آیت نمبر چالیس میں یہاں تک جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور نے جوش مارا اور ہم نے کا کشتی میں ہر قسم کے جوڑا نر مادہ چڑھا لے اور اپنے ساتھ آیت نمبر چوبیس میں کہا جا رہا ہے جو ایمان دار ہیں اور انہوں نے نیک عمل بھی کیے وہ بہت ہی کم ہیں تو آپ مجھے بتائیں کہ اس میں تو ٹوٹلی کہانی جائیں 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 اس سے بڑھ اور یہ ڈیوائن ہے یہ فائز کی اپین نہیں ہے جو مجھورٹی کے بارے میں آپ لوگوں نے رولنگ دیا اس دنیا نے دیا اس کے پیچھے کیا ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ آپ کو پتا ہوگا لیکن وہ آپ کے سامنے لوگوں کی بنائی رہی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نظام کے اندر مجھورٹی will not always be right اور یہ اس کے اندر flaw ہے اور اس کے اوپر ایک حدیث بھی ہے کہ ایک جگہ کہا گیا کہ مجھورٹی کے ساتھ رہو چاہے تم اکیلے ہو مزے کی بات ہے مجھورٹی کے ساتھ رہو چاہے اکیلے ہو اس کا مطلب ہی ہے کہ حق بات کی مجھورٹی کے ساتھ رہو چاہے تم اکیلے ہو سٹریٹ بات کی مجھورٹی کے ساتھ اس کا مطلب ہے کہ سٹریٹ بات پہ ایک بندہ بھی اگر ہو تو وہ مجھورٹی ہے نیک بندہ ایک بھی ہو تو وہ مجھورٹی ہے کردار والا ایک بھی ہو تو اپنیوپینین اس کے بارے میں دے دی اب پاکستان میں کیا سسٹم ہونا چاہیے اس کے بارے میں اگرے سوال پہ انشاءاللہ بات کریں گے اور اس کے بارے میں میرے کچھ اور بھی سوال ہیں پروگرام تو اس کے بارے میں اس سے زیادہ کہنا نہیں چاہوں گا میں کافی کچھ آپ کو سوچنے کے لیے اور سمجھ نے کے لیے اس کے بارے میں انڈیگیٹ کر دیا کہ میری کیا وجوہات ہے کہ یہ اور جو میں نے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کا فلسفہ ہے انسان کو اللہ نے بہت زیادہ آثورٹی دی ہے لیکن وہ آثورٹی کی لیمٹ ہے کہ اللہ کے خلیفہ ہونے کے آثورٹی ہے وہ اللہ کے قانون کو توڑ کے لوگوں کی مجارٹی کے اوپر کرنے کا اختیار اللہ نے دیا ہی نہیں تو یہ سسٹم تو لوگوں کو اس سسٹم کو کرنے کا اختیار دے دیتا ہے یہ میرا اقتراز ہے جزاک اللہ اسلام علیکم دوستو پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا ہماری آپ سے یہ گزارش رہی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریاں میں شریک ہوں کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریاں کا حصہ بن سکتے ہیں جزاک اللہ خیر